محترم علماء اکرام معزز سامعین اور خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اعلان ہر ماہ کی انتیس تاریخ کے لئے ہے تقریباً دس سال سے برطانیہ میں علماء اکرام اس ملک میں رویت حلال کے لئے اکدارے کی قیام کی ضرورت محسوس کر رہے تھے سنت کے مطابق چاند کو آنکھوں سے دیکھنے کا احتمام اکثر مسلم ممالک میں اور بعض غیر مسلم ملک جیسے ساؤت افریقہ میں موجود ہیں الحمدللہ برطانیہ میں علوم دینیہ کے لئے مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ کا قابل قدر نظام موجود ہیں حلال سٹیفیکٹ کا عمدہ طریقے کار موجود ہیں حکومتی اداروں میں نمائیہ خدمات انجام دینے والے علماء اکرام موجود ہیں ضرورت اس امر کی تھی کہ سنت کے مطابق قرویت حلال کے لئے کوئی ادارہ قائم کیا جائے جو علماء اکرام اس ضرورت کو مخصوص کر رہے تھے وہ بھی درس و تدریس تصنیف و تعلیف امامت و خطابت اور دیگر ملی امور میں مصروف مشغول تھے مثلاً عرصہ دراز سے خدمت دین میں مشغول شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علی کے شاگرد رشید حضرت شیخ مولانا محمد حسن بودھان بھی شہاب دامت برکاتو ہوں نیز مجلس دعوت الحق برطانیہ کے بانی برطانیہ اور دیگر ممالک کے مختلف اداروں میں صحیح البخاری کا ذر سے دینے والے شیخ الہدیث حضرت مولانا محمد ایوب بند الہی صاحب مدد ذلہ العالی جو محدث العاصر حضرت شیخ محمد یونس جونپوری مدد ذلہ کے شاگرد رشید ہیں حضرت نے اپنا گناہ قدر وقت ہمارے ان کے محبوب استاذ شیخ محمد یونس جونپوری مدد ذلہ العالی کے درس کو جمع ترطیب میں صرف کیا اور اليواقیت الغالیہ کی جلد چہارم شائع ہو چکی ہے جو علماء اور طلباء کیلئے بیش بہت اخفہ ہے حضرت مولانا شیخ سمیر الدین صاحب مدد ذلہ العالی مقیم حال مانچشتر جنہوں نے مسلک احناف کی معتبر کتب ہدایہ المختصر القدوری اور نور العیضہ کی توضیح و تشریح اور تخریض احادیث کا بےمثال کارنامہ انجام دیا نیز علامہ خالد محمود صاحب ریٹائر چیف جسٹس براہ شریع امور سپریم کارٹ آف پاکستان کی تصنیف و تعلیف خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں فقہ و افتا کے میدان میں نمائع کار کردگی کے حامل حضرت مولانا مخطی محمد یوسف ساچہ صاحب کی کتاب حلال فوڈ گائیڈ شعبہ تحقیق حلال میں برطانیہ اور یورپ میں حلال سٹیفکٹ کے لیے بنیادی ستون اور منارہ نور ہیں برطانیہ کے مداری سے مکاتب کے لیے رہنما اصول کی وضع تعیین اور اس سلسلے میں قابل قدر تعریف کارنامہ انجام دینے والے والسول کے مولانا محمد اسد صاحب مددز اللہ علی کا نام سر چہرستہ ہیں جنہوں نے طلبہ و طالبات کے لیے حنفی مسلک کو آسان اور عمدہ طریقے سے گفٹ فور مسلمز میں ترتیب دے دیا ہے اور پھر میری طرح سیکڑ علماء اکرام اور امع عظام برطانیہ میں رویت حلال کے نظام کی ضرورت شدت سے محسوس کر رہے تھے الحمدللہ اتعالی شانہ کی توفیق سے دس سال قبل ہمارے بزرگ علماء اور رابطت العلماء باٹلی کے ساتھیوں کے تعاون سے برطانیہ میں سنت کے مطابق رویت حلال کے لیے وفاق العلماء کا قیام عمل میں آیا ہر ماہ رویت حلال کے سلسلے میں برطانیہ کے مختلف علاقوں میں علماء اکرام سے نیز مراکش اور ساوت افریقہ کے علماء اکرام سے رابطہ کیا جاتا ہے آج بھی اسلامی ماہ کی انتیس تاریخ ہے آپ تمام سے درخواست ہے کہ مقامی طور پر چاند دیکھنے کی پوری کوشش فرمائیں اور اس کی اطلاع وفاق العلماء.co.uk پر یا ٹویٹر پر آٹھ وفاق العلماء پر دیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ غروب آفتاب کے آدھا گھنٹے کے بعد اسلامی ماہ کے بارے میں اعلان کیا جائے ہمارا رابطہ دیگر اداروں اور شخصیات کے ساتھ قائم ہیں اور انقریب ہم زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی رہنمائی فراہم کریں گے معتبر اور مستند علماء اکرام سے آن لائن دینی تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں آسک امام.او کے مفتی ابراہیم دیسائی صاحب کے ساتھ بھی مصروف عمل ہیں نیز ہماری ویب سائیڈ بھی ترتیب نوک کے مراحل میں ہیں برطانیہ میں مسلمانوں کے سامنے جو مسائل اور چیلنجز درپیش ہیں ہم اس کے حل کے لیے پوری طرح سرگر میں عمل ہیں آخر میں آپ تمام سے دعا اور تعاون کی درخواست ہے کہ ہر ماہ اسلامی ماہ کا آغاز شریع وصولوں کے مطابق ہو سکے اکتہ علا شان و ہم سب کو ہدایت اتا فرمائیں آمین